مگر اس مزدوری سے گھر کا کرایا جو تھانا وہ نہیں دیا جاتا تھا بہت مشکل ہو جاتی تھی آستہ آستہ میں نے اپنے گھر کا سامان تک بھی بیچ دی ہے اب تو اس چار سو ساڑھے چار سو روپیسو کس طرح گزارا ہوتا ہے آپ بس بڑی مشکل سے ایک ٹائم کا کھانا کھا لیتے ہیں ایک کا نہیں کھاتے ہیں پھر باہر اندر آنے جانے کے لیے کپڑے بھی صحیح ہونے چاہیں گے جس جگہ جا کے پڑھنا ہے تو ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم نے نئے کپڑے بنائی کیا ماں جی بتا رہی ہیں دو سال ہو چکے ہیں اس سے پہلے آپ پڑھتی تھی جی کیا وجہ بنی کہ آپ کو پڑھائی چھوڑنی پڑی جب سے پاپا فوت ہوں ہے وہ آپ سے حلات اتنے خراب ہیں گھر کے روٹے بھی نہیں ملتی تو ماما فیسن دے سکتی کرایاں بڑی مشکل سے گھر کا دھتی ہیں کس طرح آپ ڈبا بناتے ہیں ہمیں بنا کے دکھائیں گے ناظرین کو کہ کس طرح یہ ڈبا بناتی ہیں آپ پھر اس کے بعد اس کو کس طرح بیک کرتی ہیں پھر کتنے پیسے ملتے ہیں ہاں جی ہم دو سو ڈبا اور دو سو ڈکن بناتے ہیں تو اس کے ہمیں چالیس رفے ملتے ہیں دو سو ڈبا اور دو سو ڈکن یعنی چار سو بنائیں گے تو پھر جا کہ چالیس رفے ملیں گے موسیقی موسیقی لہور کی باتوں کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ویڈیو کو لائک کریں چیل کا سکسرائے کریں ساتھ پہ بیل آئیکن پر ضرور پرائش کریں تاکہ نئے آنے والے ویڈیو اب تک پہنچ سکے اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزمان اسلام موسیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لہور کی باتیں لہور کی باتوں کی طرف سے ایک نئی با لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آپ میرے اکم میں دے سکتے ہیں ایک ماں بیٹھی ہے ایک بیٹی بیٹھی ہے آگے یہ ڈبی پڑے ہوئے ہیں ناظرین ان کی ہسپنٹ کی دو سال آج سے دو سال قبل ان کے ہسپنٹ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وفات پا جاتے ہیں ایک روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر ان کی موت ہو جاتی ہے ناظرین حالات ایسے مجبور کر دیتے ہیں کہ یہ ڈبے بنانے کا کام کرتی ہیں ان سے جانیں گے کہ یہ جب ان کے ہسپنٹ کی وفات ہوئی اس کے بعد کیا حالات بنے گھر کے ایسے کہ انہیں یہ مجبورن یہ گھر کے اندر کام کرنا پڑا اور اس کام کرنے کی وجہ سے یہ کام جو کرتی ہیں اس سے گھر کا خرچہ چل رہا ہے بچوں کی پڑھائی چل رہی ہے کیا نظام ہے کیا ان کا سیٹ اپ ہے جو اس سے گزر بسر ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا اسلام علیکم بہن والیکم اسلام بہن کیا حال ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بہن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم آئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ آپ ڈبے وغیرہ بنا رہی ہیں ناظرین سفید پوش لوگ ہیں کیمرے کے سامنے آنا نہیں چاہتے تھے گھر کے اندر کام کرتے ہیں باہر جاتے نہیں ہیں سڑک کے اوپر جیسے لوگ کام کرتے ہیں کوئی کیا ایک ایکٹیویٹیز کرتے ہیں لیکن بہن ایک عزتدار گھر سے ان کا تعلق ہے اور یہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے کب سے کام کر رہی ہیں بہن ہی چھ ماہ ہو گئے ڈبوں کا کام کرتے ہوئے چھ ماہ ہو گئے ڈبوں کا کام کرتے ہوئے دو سال پہلے آپ کے ہسمنٹ وفات پہ آ جاتے ہیں روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر تو اس کے بعد یہ کس طرح زندگی کا گزر بسر ہو رہا ہے کتنے بچے ہیں آپ کے ماشاءاللہ میری تین بیٹی ہیں تو میں پہلے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی مگر اس مزدوری سے گھر کا کرایا جو تھا نا وہ نہیں دیا جاتا تھا بہت مشکل ہو جاتی تھی آہستہ آہستہ میں نے اپنے گھر کا سامان تک بھی بیچ دی ہے یعنی کی کرایا وغیرہ دینے کے لیے اب تو ہمارے گھر میں کوئی سامان بھی نہیں ہے یہ جو جو گھر جس کے اندر ہم بیٹھ کے آپ کو یہ چھوٹا سا ناظرین ایک کمرہ ہے اور بس ایک بلکل ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلکل چھوٹا سا گھرہ ہے اچھا اس گھر کا کتنا کرایا ہے اس گھر کا سات ہزار کرایا ہے اس کے اندر میں کہتا ہوں بل بھی علیدہ گھر کے اخراجات مینیج کرنا یہ کس طرح مینیج کرتی ہیں بہن کتنے کو کما لیتی ہیں یہ ڈبے بنا کے ڈبوں کی زیادہ مزدوری نہیں ہے بس کہ بچوں کے پاس بیٹھ کے میں کام کرتی ہوں تاکہ میری بچییں میری نگرانی میں رہیں تو ایک دن میں ہم تقریباً چار سو ساڑھے چار سو کئی کام کرتے ہیں چار سو سے ساڑھے چار سو روپے کا کام کرتی ہیں آپ تو چار سو ساڑھے چار سو روپے کس طرح گزارا ہوتا ہے آپ بس بڑی مشکل سے ایک ٹائم کا کھانا کھا لیتے ہیں ایک کا نہیں کھاتے ہیں کیونکہ کرایا بھی دینا ہوتا ہے مالک مکان تو کرایا نہیں چھوڑیں گے وہ تو کرایا ٹائم پہ لیتے ہیں ہم لوگ بھوکے بھی بیٹھے رہتے ہیں تو گزارا چل جاتا ہے ہمارا نظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے مسلمان ممالک کے اندر ہم رہتے ہیں لا الہ الا اللہ کی کلمے کو ہم ماننے والے ہیں آپ نے انہی کی زبانی ایک کمنٹ سنا کہ بھوکے ہم بیٹھے رہتے ہیں کھانا نہیں کھاتے لیکن مکان مالک کو کرایا ہم دیتے ہیں ناظرین یہ کہاں کی انسانیت ہم اسلام ملک کے اندر رہتے ہیں اور ریاستہ مدینہ یہ تو بننے جا رہا تھا لیکن آپ کو پتہ ہماری مجودہ حکومت اس وقت کس معاملات میں مصروف ہے تو ناظرین آپ بڑی مجھے سن کے دل کو دکھ ہو رہا ہے کہ بھوکے بیٹھے رہنا ہے لیکن کرایا مالک کو دینا ہی دینا ہے اچھا بہن یہ جو آپ کے بیٹی ہیں جی یہ میرے ساتھ ہی اب ڈبوں کا کام کرواتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے پڑھائی تو جیسے ہی ان کے والد صاحب کی دیت ہوئی ہے اس کے بعد ان کی پڑھائی بند ہو گئی ہے میرے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں کہ میں انہیں باہر بھیجوں اور ان کی ٹویشن وغیرہ کی فیز دوں پھر باہر اندر آنے جانے کے لیے کپڑے بھی صحیح ہونے چاہیے جس جگہ جا کے پڑھنا ہے تو ہمارے پاس ہی اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم نے انہیں کپڑے بنائیں ناظرہ دیکھا کہ ایک بالکل ہی سفید پوچھ لوگ ہے کیمرے کے سکرین کو پسند نہیں کر رہے تھے دیکھیں کتنے عزتدار لوگ ہیں کہ میں گھر کے اندر کام کروں گی گھر کے اندر ڈبے بناوں گی کہ میری بیٹیاں میری نگرانی میں رہیں میری جو عزت ہے وہ ایک پردے کے اندر ہی رہ سکے جب میں گھر رہوں گی تو اپنی بیٹیوں کو دیکھتی رہوں گی میری عزت محفوظ ہوگی اچھا یہ کس طرح آپ ڈبا بناتے ہیں ہمیں بنا کے دکھائیں گے ناظرین کو کہ کس طرح یہ ڈبا بناتی ہیں پھر اس کے بعد اس کو کس طرح پیک کرتی ہیں پھر کتنے پیسے ملتے ہیں ہاں جی ہم دو سو ڈبا اور دو سو ڈکن بناتے ہیں تو اس کے ہمیں چالیس روپے ملتے ہیں دو سو ڈبا اور دو سو ڈکن یعنی چار سو بنائیں گے تو پھر جا کے چالیس روپے ملیں گے ہاں جی پھر چالیس روپے ملیں گے تو کس طرح اسے بناتی ہیں پھر اس کے بعد کس طرح اس کو پیک کیا جاتا ہے ہم اس طرح سے یہ ڈبے بنے ہوتے ہیں انہیں فولڈ کرتے ہیں پہلے اور فولڈ کرنے کے بعد سٹیپلر سے انہیں پننے لگائی جاتی ہیں دونوں طرف سے انہیں پننے لگتی ہیں فولڈ کرنے کے بعد اور اس کے بعد اس کا ڈھکن تیار کیا جاتا ہے ڈھکن کو بھی پہلے فولڈ کیا جاتا ہے تھوڑا سا اس کے بعد اس کے ڈھکن کو اس طریقے سے بنایا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سٹرگل تو ہے بنانا پڑتا ہے وقت لگتا ہے اس کو پننے لگانا پھر اس کے بعد اس کو فولڈ کرنا اب یہ ڈبا تیار ہے ہاں جی یہ ڈبا تیار ہے اسے ہم اس طرح ڈھکن لگائیں گے اور تمام ڈبے بنانے کے بعد ہم انہیں پھر ان کی چوبیس پیسوں کی ڈھیریاں بنائیں گے یعنی چوبیس پیس لگا جاتے ہیں بارہ ایک طرف بارہ ایک طرف اور انہیں بان دیا جاتا ہے نظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جسے کہتے ہیں ڈبا اس کے مارکٹ کے اندر آپ اکثر دیکھتے ہیں اس کے اندر کہاں پہ جوتیوں وغیرہ بھی ملتی ہیں زیادہ تار یہ جوتیوں کے لئے استعمال جوتیوں کے ڈبے ہیں زیادہ وہاں پہ یہ استعمال کیا جاتا ہے یہ دیکھیں اس کو کھول کے پہلے ہم دکھائیں پہلے اس کو بنایا جاتا ہے اس کو فولڈ کر کے اس کو منیج کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کو سٹیپلر کر کے بنایا جاتا ہے ناظرین یہ اس طرح کا یہ دو سو ڈبا یہ دو سو ڈبا یہ اور دو سو ڈھکن یہ ناظرین ملا کہ چار سو بنائیں گے تو چالیس سو روپے ملیں گے ناظرین کتنی سٹرگل ہے کتنی محنت ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اتنا کام کرنے کے یہ نہیں صرف اور صرف چالیس روپے ملتے ہیں کس طرح ان کا چولہ چلے گا ناظرین آپ نے انہی کی زبانی سنا کہ صبح کا ناشتہ کر لیا تو دوپیر کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کھانا ہے یا نہیں کھانا کبھی ایک بار تو وہ کہہ رہی ہیں کہ اس طرح ہوتا ہے صبح کا کھایا شام کو تک بھی نہیں اگلی صبح جا کے کھاتے ہیں ناظرین میں کہتا ہوں اللہ اس طرح کا وقت کسی ماں بیٹی پہ نہ لائے ہمارے ساتھ بیٹی بھی ان کی موجود ہے ان سے بھی جانیں گے کہ یہ باپ کے بعد اب یہ کس طرح سٹرگل کر رہی ہیں اسلام علیکم بیٹا وآلیکم اسلام بیٹا کیا حال ہے ٹھیکوں بیٹا آپ کا دل نہیں کرتا کہ میں پڑھوں جس طرح بچے یہاں سے گلی سے گزرتے ہیں یونیفورم پہنا ہوتا ہے بیگ پیچھے لٹکایا ہوتا ہے ایک سکول میں جاؤں پڑھوں لکھوں ایک ماں باپ کا نام روشن کروں دل کرتا ہے آپ کا جی آپ کے فادر کی وفات ہوئے تقریباً آپ کی ماں جی بتا رہی ہیں دو سال ہو چکے ہیں اس سے پہلے آپ پڑھتی تھیں جی کیا وجہ بنی کہ آپ کو پڑھائی چھوڑنی پڑی جب سے پاپا فوت ہوں آپ سے حالات اتنی خراب ہیں گھر کے روٹے بھی نہیں ملتی تو ماما فیسن دے سکتی کرایا بڑی مشکل سے گھر کا دتیام تو اس وجہ سے پھر آپ نے ڈیسائیڈ کیا آپ نے کہا کہ ماں کے ساتھ گھر میں ڈبے بنا کے گھر زندگی گزر بسر کریں جی تو آپ بھی ڈبے بنا لیتی ہیں جی کس طرح بناتی ہیں بیٹا ذرا دکھائیں ہمارے ناظرینے جو کس طرح آپ بناتی ہیں سٹرگل کرتی ہیں یہ بہت مشکل سے ڈبے بنتے ہیں ان کے پیسے بہت کام میں پر ماما کرتی ہیں گھر میں جو کام ہے گھر میں کرنا عزت تاکہ بنی رہے ہماری ناظرینے آپ دیکھ سکتے ہیں بچی ہے چھوٹی سی ڈبا بنا رہی ہے اور اس نے اتنی پیاری بات کی کہ پیسے کم ہیں لیکن عزت کی روٹی ہے گھر کے اندر بیٹھ کے ملتا ہے اور ناظرینے یہ یہ ہاتھ کام کرنے والے نہیں ہیں یہ ہاتھ پڑھنے والے ہیں پینسل چلانے والا اور یہ عمر بھی میں کہتا ہوں کہ کافیوں کے اوپر لکھنے کی یا پڑھنے کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح یہ بچی ماں کے ساتھ اپنا زندگی گزر بسر کر رہی ہے تو بیٹا یہ جو آپ ڈبے بناتے ہیں اسے زندگی یہاں پہ گزر بسر ہو رہی ہے آپ کا خرچہ میں نہیں جو جاتا ہے نہیں ہم بہت مشکل سے کھانا کھاتے ہیں پورے دن میں ایک بار مل جاتے ہیں روٹی یا کبھی ملتی نہیں ہے وہ پیسے ہی نہیں دیتے کبھی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں اب کام تو کرتے ہیں لیکن مالک ہیں جو وہ میں کہتا ہوں کہ پیسے بھی نہیں ملتے انہیں کس طرح کا زندگی گزر بسر ہو رہا ہے اچھا بہن اینڈ پہ کیا کہنا چاہئے ماری حکومت میں یہی درخواست کروں گی کہ میری ہیلپ کی جائے تاکہ میرے بچے پر لکھے کسی قابل بڑھ جائے ناظرین دے سکتے ہیں کہ اس ماں کی اس بہن کی آنکھوں میں آسو ہیں بیٹیاں کس طرح پڑھاؤں میں کس طرح زندگی گزر بسر کروں ان کا نیچے نمبر چال رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی لوگ رہتے ہیں جن کا لاکھ روپیہ ایک دن کا صدق ہے تو ناظرین وہ خصوصی وہ لوگ یہاں پر متوجہ ہوں ان کا نیچے نمبر چال رہا ہے ہماری خصوصی بیت المال ملک زہیر عباس خوکر صاحب ان سے اپیل ہے کہ آپ کا جو ادارہ ہے آپ جس کے ایم ڈی ہیں جس ادارے کے وہ ان لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے غریب کے لیے مسکین کے لیے محسطحیق لوگوں کے لیے تو ان کا نیچے نمبر چال رہا ہے ان سے رابطہ کریں اور ان کی ہیلپ کی جائے واقعی لگلی لوگ ہیں ایک ضرورت مند لوگ ہیں فید پوچھ تھے کیمرے کے سامنے آنا نہیں چاہتے تھے تو ان کی سٹوری کے لیے ان کی جنرنی کے لیے اچھا سا کومنٹ کیجئے ایسے کے ساتھ اپنے میزبان اسلام موسیٰ کو اجازت دے اور دیکھتے ہیں لہور کی باتیں پاکستان زندہ بار